صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم اللہ تبارک وتعالی نے ہم کو پیدا کیا اور اللہ تبارک وتعالی نے جینے کا سلیقہ بھی سکھلایا اور یہ بتلا دیا کہ ہمارے نزدیک قیمت صرف دین کی ہے اسلام کی ہے اس لیے کہ اسلام میں ہر طریقہ آسمانی اور پاکیزہ اور محفوظ ہے بہت سے آسمانی طریقے آئے زندگی گزارنے کے لیکن انسانوں کی خرد برد نے ان کو غیر محفوظ بنا دیا نکاح بھی اللہ کا حکم ہے فَانْكِحُمْ أَعْطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَسْنَى وَسُلَاسَ وَرُبَاعِ وَإِنْخِفْتُمَ اللَّهَ تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا اللہ ہی کا حکم ہے کہ نکاح کرو اس لیے کہ نکاح کا مقصد شہوت پوری کرنا کم اور نسل انسانی کو بڑھانا اور دنیا چلاتے رہنا یہ زیادہ ہے لوگ الٹا سمجھتے ہیں اس لیے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کا مطلب جو ہے وہ صرف اور صرف خواہشات پوری کرنا ہے یہ غلط بات نکاح میں اللہ نے سکون رکھا ہے لِتَسْقُنُوا اِلَيْحَا فَرْمَایا ہے سکون کا بہترین ذریعہ نکاح ہے لیکن نکاح کو بھی ٹھنگ سے کرنا یہ ایک مستقل سیکھنے کی چیز ہے جیسے ہم نے دولہ دولن پورس شروع کیا تھا مولانا اکبر صاحب نے اس کو اپنے آن لائن بھی جانی رکھا ہے اور اس کے پیچھے ہمارا انٹینشن یہ تھا کہ جس میں صرف اپنی جان کی فکر ہو وہ میڈیکل اسٹور چلانا کہ ایک بیمار صحیح دوا لے اور اس کا سائیڈ افکٹ نہ ہو اور اس کو فائدہ پہنچے اس کے لیے بھی ایک ڈپلومہ ایک کورس ہے اس کورس کے بغیر اس ڈپلومہ کے بغیر کوئی اسٹور نہیں کھول سکتا اگر اس نے دوا دی تو ہو سکتا ہے دس اچھے ہو جاوے اور ایک قبرستان جاوے ہو سکتا ہے لیکن یہ تو پورے یہ نکاح جو ہے اس میں تو دو خاندانوں کے حقوق جڑ جاتے ہیں کہ حق ادا کرنا ہے نکاح حق ادا کرنے کا نام ہے نکاح حق کی بھیگ مانگنے کا نام نہیں ہے ہاں حضرت جی مولانا انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ درگہ بیانے والے کچھ ہندو ہندووں کا وفد آیا تو سب کا سواگت تھا آئیے اندر بھلا گلاتے تھے کچھ زبردست عمل تھا آئے صاحب ہم کو اسلام میں ہر چیز اچھی لگی لیکن یہ طلاق جو ہے یہ طلاق کچھ حضم نہیں ہوتی یہ طلاق نہیں ہونی چاہیے حضرت جی بہت بڑے عالم تھے وہ بہت حکیم تھے فوراں فرمایا بھائی جو جو اچھا لگا ہے اس کو تو قبول کر لو جو اچھا نہیں لگا ہے اس کے بارے میں بعد میں بیچار کیا جائے گا اچھا بولنا تو بہت آسان ہے تو قبول کرو نا پھر اس کو اسلام اچھا ہے یہ بول دیا ہو گیا کام ختم پھر فرمایا کہ طلاق کو ٹالنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے اور وہ ہے اکرام مسلم کہ دولہ جو ہے وہ اپنی بیوی کا اکرام کرے اور دلہن جو ہے وہ اپنے شوہر کا اکرام کرے دولہ کیا کرے دولہ اپنی بیوی کا اکرام کرے اللہ کی بندی سمجھے کسی کی بیٹی نہیں غریب کی بیٹی ہے وہ بیچارے کمزور بھائی کی بھی بہن ہے اور بہت ہی زیادہ کمزور قسم کے خاندان کی ایک بیٹی ہے اور میں تو ایسا ہوں اور میں ویسا ہوں یہاں سے سارے مسئلے بگڑتے ہیں تو نہیں بلکہ یہ سوچے کہ یہ اللہ کی بندی ہے بڑی قربانی دے کر آئی ہے میرے نکاح میں ماں کو چھوڑا باپ کو چھوڑا بہن بھائی کو چھوڑا خاندان چھوڑا سکھی سہیلیاں چھوڑی اپنا ماحول چھوڑا اور اچانک انتھا دند ایک دند ایک جوا کھیل کے پورا سب کو چھوڑ کر اکیلے میرے بھروزے پہ آئی ہے اب اس کا سب کچھ میں ہوں یہ دولے کی سوچ ہونی چاہیے لہٰذا اس کا اکرام کرے کیونکہ یہ اللہ کی بندی ہے اسے جہنم سے بچانے کی مشین ہے کیا یہ ہاں لاعظنی زانی وہ ہوا مؤمن لوگوں کے نزدیک جاہلوں کے نزدیک مسلمان جاہلوں کے نزدیک نکاح اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے بھلی یہاں بھی تو خواہش پوری کرنا ہے وہاں بھی خواہش پوری کرنا ہے جب تک چلتی ہے گاڑی چلائیں گے کیوں اتنے جلدی نکاح کا اور شادی کا بوجھ اٹھائیں گے اور بیڑی پہنیں گے آزاد پھرو اور جو چاہے کرو جانوروں کی طرح بلکل غلط دونوں سے ہم سے ہم نہیں ہیں نکاح اور زنا میں زمین آسمان کا فرق ہے زنا اور ایمان کا کوئی جوڑی نہیں ہے جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان باقی نہیں رہتا لا یزمی زانی وہ وہ مؤمن مؤمن زنا کرے تو مؤمن باقی نہیں رہتا ایمان پاک ہے ناپاک سے نکل جاتا ہے بعض علماء کے نزدیک نکل جاتا ہے بعض کے نزدیک اوپر آکے سایہ کرتا ہے اللہ کے حکم سے کہ کہیں اللہ کا عذاب ایسے میں نازل ہوا تو بغیر عذاب کے بغیر ایمان کے مر جائے گا اور نکاح کہ نکاح تو ایمان کی دلیل ہے اللہ سے ڈرے گا تو نکاح کرے گا اللہ سے ڈرے گا تو ورنہ مو مارتا پھرے گا اللہ سے ڈرے گا تو نکاح کرے گا یہ نکاح ایمان ہے زنا بیمانی ہے نکاح بہادری ہے نکاح کیا ہے بہادری ہے نکاح میں بوجھ اٹھاتا ہے میں نے ابھی کہا تفصیل سے کہ سارے خاندان کو جو چھوڑ کے آئی ہے اب تک کہ کچھ بھی ہوا اس کو تو بھائی ذمہ دار باپ ذمہ دار ماں ذمہ دار خاندان والے ذمہ دار لیکن آج سے وہ سارا بوجھ میں اٹھاؤں گا تو بہادری ہوئی کی نہیں اور زانی جو ہے وہ بزدل ہے وہ آتا ہے اپنی خواہش جانور کی طرح پورا پوری کرتا ہے اس کے بعد تو تیری جگہ میں میری جگہ آ رہی ہے دکھ ہے درد ہے پیٹھ ہے بھوک ہے کپڑے لگتے ہیں ذمہ داری ہے میرے بچوں کو سہارا ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تو زنا تو بزدلی ہے اور نکاح کیا ہے نکاح بہادری ہے اس لیے جو جتنے زیادہ نکاح کرتا ہے اتنا زیادہ بہادری ہے یہ بھی آ کرنا ہاں یہاں الٹا ہے میرا ایک دوست ہے حافظ حیدر ساتارہ بڑا پیارا آدمی ہے اس نے بھی دو نکاح کیا مفتی صاحب یہ بات تو تہہے کہ جوڑے جو بنتے ہیں نکاح کیے یہ آسمانوں پر بنتے ہیں ہاں کون شک کرے گا لیکن صرف پہلا کیا بولتا ہے لیکن صرف پہلا پہلا جوڑا ہے پہلا نکاح ہے آسمانوں پر بن رہا ماشاءاللہ جوڑا اوپر بنا بابا نیچے نہیں آورتے بھی بولتی اور جہاں دوسرا کیا تو اللہ تو گیا چھٹی پہ یہ آسمانوں پہ نہیں بنایا ہے یہ زمین پہ بنایا ہے عبدے اس کے پیچھے جو لگتے ہیں تو جتنے بیچارے حرام خوری کرنے والے محلے میں شرابی زانی وہ تو چھٹے پھرتے ہیں اور جو رسول کی سنت زندہ کرے کسی بیوہ کسی متلقہ کے ساتھ نکاح کر کے اس کا سہارہ بنے وہ بیچارہ بلی کا بکرا بن جاتا ہے ہر نکڑ پہ اس کے چرچ ہر نکڑ پہ اس کے چرچ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دونوں کا کمپیریزن کر رہا تھا معاظنہ کہ ایک طرف ہے زنہ ایک ہے اس لئے عام لوگوں کو جاہل لوگوں کو کس سمجھ میں نہیں آتا وہ سمجھتے دونوں سیم سیم ارے کوئی جوڑ نہیں ہے وہ زمین ہے یہ زمین ہے زنہ اور وہ آسمان ہے تو اس میں میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرٹیفیکٹ ہے ہم دنیا میں کیوں پیدا کیے گئے روزے کرانہ مہینہ کیوں آتا ہے رمضان لال لکم تتقون ارے کیوں تاکہ ہم لوگ کیا بن جائے متقی بن جائے نا اللہ سے ڈرنے والے بن جائے لوگ ایک سرٹیفیکٹ متقی بننے کا اللہ کی رسول صرف نکاح ہونے پر دیتے ہیں من تزوجا منکم فقد استکملا نصف الدین فلیتقلہ فی النصف الباقی جس نے تم میں سے نکاح کیا وہ اس نے تو آدھا دین محفوظ کر لیا آدھا دین محفوظ کر لیا ہاں اب ذرا سی فکر کرے تو اس کو سکون قلب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بندی دے دی ہے اور بندی کو بندہ دے دیا ہے فقد استقملا نصف الدین یہ رسول کا سرٹیفیکٹ ہے کسی مولانا کا نہیں ہے اب آگے اللہ فرمارے فلیتقلہ فی النصف الباقی اب اللہ سے آدھے دین کے بارے میں ڈرتے رہنا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو کوئی دو بوٹیوں کی دو گوشت کے لو تھڑوں کی ذمہ داری لے لے دو رانوں کے بیچ کی بوٹی اور دو جبروں کے بیچ کے بوٹی میں اس کو جنت کی گیارنٹی دیتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا تو آدھے کا بندوبستہ ہو گیا اب خالی رزق ہے حلال کی فکر کرنا ہے فلیتقلہ فی النصف الباقی تو کیا خیال ہے آپ کا ایک نکاح کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے متقی ہونے کا آدھا دیندار ہو جانے کا سرٹیفیکٹ دے دیا تو دو نکاح والے کو کتنا سرٹیفیکٹ ملے گا پھر تین نکاح والے کو کتنا ملے گا پھر چار نکاح والے یہ تو الٹا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر وہ تو بیدین ہو جاتا ہے تم کو معلوم کیا رہے اس نے دوسرا نکاح کیا رہے اس نے دوسرا میں معاظنے پر تھا موضوع سے بہت کم ہٹتا ہوں میں معاظنے پر تھا کہ ایک طرف ہے نکاح ایک طرف ہے زنا تو زنا جو ہے یہ بزدلی ہے اور زنا میں گناہ ہی گناہ ہے کیا ہے اور نکاح میں ثواب ہی ثواب ہے دونوں کا کوئی جوڑی نہیں ہے کیسے ثواب کوئی اپنی بیوی کو اگر ہونے والی بیوی کو دیکھ ابھی نکاح نہیں ہوا ابھی صرف نکاح کرنے جا رہا ہے تو وہ عورت جس کو دیکھنا حرام تھا باقاعدہ آنکھیں بھر کے دیکھ سکتا ہے اس کو اس لئے کے شریک حیات بنانا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک نظر دیکھ کیوں نہیں لیا نکاح کر لیا ہو گیا نکاح پھر بھی فرماتے ہیں ایک نظر دیکھ لیتا تو اچھا تھا بعد میں کوئی پشتاوہ نہ ہوتا شیطان شک و شبہ نہ ڈالتا اب دیکھنا بھی جائز اب نکاح ہو گیا تو موں میں لقمہ دے رہا ہے پیار سے کیا کر رہا ہے پیار سے ایک نوالہ اس نے کھلایا وہ بھی بچھا دی ایک نوالہ کھلا دے صدقے کا سواب کہہ کا سواب ارے حدیث میں جتنی دیر اس سے پیار محبت کی باتیں کرے گا عشق لڑائے گا اپنی بیوی کے ساتھ میں اتنی دیر سواب کمائے گا جب بیوی سے ملاقات کرے گا تو دونوں کو اللہ تبارک و تعالی صدقے کا سواب دیں گے جتنی دیر اس عمل میں مشغول جیسے نمازی کو نماز کا سواب اور جیسے تعلی کو تلاوت کا سواب اور جیسے روزہ دار کو روزے کا سواب ویسے ہی جو میاں بیوی آپ اس میں محبت سے بات کرے اور کوئی کام کرے اور پیار کرے اور بوسو کنار کرے جو بھی عمل کرے پیار جسے کہتے ہیں عشق جسے کہتے ہیں اس پر صدقے کا سواب ہے کہے گا سواب ہے نہیں سناتا کوئی زمانے میں اس کو بھی جگر لگتا ہے پیچھے علم لگتا ہے اس کے بعد جگر لگتا ہے اور میں تو اتنا تعجب کرتا ہوں اور بولتا بھی ہوں لاکھوں کے مجمع میں تبلیغ کے پلیٹ فارم سے ساری دنیا میں اگر نکاح کی صحیح باتیں کسی نے کی ہے زیادہ اللہ کا فضل ہے لاکھوں کے مجمع میں نے کی کہ اللہ فرماتا ہے نکاح کرو نہیں بولتا ہاں اللہ اللہ فرماتا ہے دو دو کرو تین تین کرو چار چار کرو ڈر لگتا ہے ٹھیک ہے پھر ایک کرو فنکحو مولانا ترجمہ کریں گی اس کا فنکحو ما طاب لکم من النسائی مسنا نکاح کرو عورتوں سے دو دو تین تین چار چار وَإِنْ خِفْتُمَ اللَّهَ تَعْدِلُوا اور اگر ڈر ہے اندیشہ ہے کہ انصاف نہیں کر باؤگے فَوَاحِدَا تو ٹھیک ہے کرنا یہی انداز ہے ہاں یہ میں نے لاکھوں کے مجمع میں کہیں ہیں یہ نکاح کے بیانات اور میں یہ کہہ کے کہتا تھا کل سنانے والا بھی نہیں ہوگا کرنا تو آگی کی بات ہے تو نکاح معاشرے کے تمام بیماریوں کا علاج تھا اور آج بھی ہے اور تمہارے کونڈوہ میں بھی ہے اور باہر بھی ہے اس لئے میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ طلاق والیوں کو نکاح کے لئے تیار کرو اگر وہ اس عمر کی ہے بیواؤں کو نکاح کے لئے تیار کرو اگر وہ اس عمر کی ہے باقی کو راشن دے دو لیکن حضور راشن نہیں دیتے تھے شوہر دیا کرتے تھے کونڈوہ میں راشن تقسیم کرنے والی تنظیمیں تھی لوگ تھے ایک بار میرے پاس آ کر کہنے لگی آج سے دس بارہ سال پہلے تو ہم راشن تقسیم کرنے کے ہیں تو بیواؤں نے بیواؤں کی مخالفت کی اس کو راشن مددوئی بیواؤں نہیں ہے اس کو راشن مددوئی بیواؤں نہیں ہے اس کو راشن مددوئی بیواؤں نہیں ہے تو ہم نے کہا کیوں راشن مددوئی بیواؤں نہیں ہے اے تو بیواؤں نہیں ہے تو لینے بیواؤں ہوں ارے تو کیسی بیواؤں ہے وہ روزانہ رات کو جو تیرے گھر میں مرد آتا ہے اور رات بھر رہتا ہے تو وہ کون ہیں تیرا شوہر نہیں ہے یہ تمہاری ہماری ترتیبے ہیں جب نبی کی سنت چھوڑی جائے گا اور حضور کا کیا حال بیٹھے بیان کر رہے ہیں نماز سکھا رہے ہیں روزہ سکھا رہے ہیں اور اپنا خدوہ سکھا رہے ہیں تہیہ سکھا رہے ہیں اور اچانک بیٹ میں پوچھتے ہیں تو نکاح کیوں نہیں کرتا اے اللہ کے رسول میں آپ کی صحبت نہیں چھوڑنا چاہتا پھر پوچھا آرے بھائی تو کیوں نکاح نہیں کرتا اے اللہ کے رسول پردیسی ہوں مسجد میں تو سوتا ہوں جب میرے پاس گھر نہیں ہے تو نکاح کون میرے ساتھ کرے گا اپنی بیٹی کی اور کیا کھلا ہوں گا اس کو چھوڑے پھر تھوڑے دن کے بعد اسی کو تیسی مردہ پوچھتے ہیں نکاح کیوں نہیں کرتا اے اللہ کے رسول میں تیار ہوں آپ بتائیے کیا کریں جاؤ فلانے قبیلے کے اندر جاؤ اور پھر لمبے چھوڑے واقعات کہ الحمدللہ ان کا نکاح ہو جاتا تھا جن کے پاس اس دن کے کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور نکاح ہو جاتا تھا زندگی گزر جاتی تھی اور اللہ مال دے دے تو یہ یاد رکھو کہ نکاح اور زنا میں کوئی جوڑ نہیں اور ہمارے معاشرتی تمام مسائل کا حل بیماریوں کا حل اور بیماریوں کا علاج جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ نکاح ہے کیا ہے وہ تو میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں عجیب پاگل قوم ہے کہ جب اللہ منع کرتا ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کے قریب نہ جائے تو جوان چھوکرے جوان چھوکریوں کے قریب جانا عورتوں کے قریب جانا اور معاشقے کرنا بدنظری کرنا موقع مل جائے پارک میں گھمانا لے جانا بائیٹ پہ لے جانا موقع مل جائے اسکریم کھلانا اور جب لائسن لے لیا محبت کا نکاح کیا ہے ارے بولو نا بھائی لائسن سے تائے کا کیا نماز پڑھنے کا یہ لائسن ہے محبت کا کہ اب آپ بالکل کھلم کھلا آپ ایک ساتھ رہ سکتے چل سکتے پھر سکتے ہیں یہ اس کا جب لائسن لیا وہ ہو اس دن سے شیطان نے اپنا کام کر دیا یہ بوڑھی بیچ میں آ گئی وہ بوڑھا بیچ میں آ گیا وہ ہمارے ہیں یہ نہیں چلتا ہم تو بات بھی نہیں کرتے تھے تم دونوں آپس میں بیٹھ کے کھانے کی بات کر رہے ہیں نہ جانے کیا کیا اور کہا لے جا رہا اس کو میری مرضی کے بغیر تو نے اس کو کیوں لے گیا تیرے سر پہ چڑے گی تب تجھ کو پتا چلے گا انہ جانے کیا 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 شیطانی خرافات حالانکہ اب محبت ہم نے محبت کا سرٹیفکٹ دلایا ہے ان کو میاں بیوی ہیں اگر کھل کر ملیں گے نہیں بات نہیں کریں گے اور چلیں گے نہیں پھریں گے نہیں گھومنے نہیں جائیں گے جو چیز حلال طریقے پہ پوری ہو سکتی ہے محبت وہ اگر نہیں ہوئی اس میں بندشیں آگئی تو پھر رییکشن ہوگا اس کو نہیں سمجھتے اور یہ جہالت مسلمان کی جہالت ہے اس لیے نکاح اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اور سب سے بڑی بات آپ کو بتاؤں کہ نکاح سب سے بہترین بزنس ہے یہ نہیں کیا لڑکی کہ اب آپ سے مانگو وہ نہیں گول رہا ہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک دعوت تھی ایک ہی دعوت تھی وہ اسلام کی دعوت تھی وہ جنرل سب کی تھی ایک دعوت تھی اور وہ اس آیت کی روشنی میں تھی وَأَنْكِحُ الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِكُمْ ارے نکاح کے مستحق مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو فقیر ہیں غریب ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا اچھوں مولانا اکبر صاحب کو جس دن نکاح ہو رہا تھا اس دن ان کے جیب میں کتنے پیسے تھے میرا پہلا نکاح مولانا یونس صاحب نے کرایا میرے جیب میں پاچ پیسے نہیں تھی لیکن آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قابل رشق زندگی آتا فرمائی لوگ کچھ بھی سوچتے ہوں گے لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی بندیوں کی دعائیں لگ گئی کیا لگ گئی ہاں حضرت عمر کی تو ہر چیز کڑک تھی یہاں حضرت عبو بکر نرم تھے تو وہ دعوت دیتے تھے مالدار بننا ہے ڈائریک ہاں عبو بکر رضی اللہ عنہ مالدار بننا ہے کہاں ہاں کیا کروں نکاح کر لے سیڑا شارٹ کٹ دعوت نکاح کر لے سب چالو ہو جائے گا اللہ کے پاس سے گورمنٹ پالنے کی بات کرتی بچہ پائدہ کرنے پر پیسے دیں گے یہ دیں گے اور سب جھٹے باتا رہتے لیکن یہ تو اللہ تعالی ہے اس نے قرآن میں کہا ہے کہ تم نکاح کرو اگر تمہارے یہاں فقیری ہیں تو ہم تم کو مالداری دیں گے اور حضرت عمر تو بہت عجیب تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر ہوتے ہیں تو یہاں ڈنڈا ہی چلتا وہ کسی کو دیکھتے تھے کہ اگر پندرہ کراس کیا اور نکاح نہیں ہوا اس کا تو اس کو بلتج دے رہتے ہیں دو میں سے ایک بات یا تو تو نامرد ہے اور یا تو زنا میں مقتلہ ہے اس لئے تو نکاح نہیں کر رہا ہے دو میں سے ایک ڈائریک یا تو تو نکاح کے قابل نہیں ہے اس لئے نکاح نہیں کر رہا ہے اور اگر نکاح کے قابل ہے پھر ٹال رہا ہے تو ضرور گناہ ہمیں ملفز اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو موقع دیا آج بھی دین سکھانے سمجھانے والے موجود ہیں تھوڑی ڈیرنگ کی ضرورت ہے ہاں شیطان سے بچ کر نفس سے بچ کر لوگ کیا کہیں گے اس سے بچ کر ہم سادے سادے طریقے پر ہاں چھٹ پٹ ہم اپنا بھی نکاح کر سکتے اپنے بچوں کا بھی نکاح کر سکتے بچیوں کا بھی نکاح کر سکتے ہیں لیکن دلے میاں کے لئے اور پرانے دلوں کے لئے بھی ایک بات نکاح تو پانچ منٹ کا کام خدبہ ہوگا اجاب و قبول ہو جائے گا اسلح نباہ کیا ہے یہ سیکھنے کی چیزیں دلہ دلن کورس میں پہلے سیکھو اگر پہلے نہیں ہو سکا تو کوئی بات نہیں ہے اب یہ طے کرے دلہ دلن کہ بھائی اپنے کو کچھ نہیں آتا ہے اپنے کو کیا نہیں کچھ نہیں آتا ہے ہم کو کچھ نہیں آتا ہے میں بھی مجھ پر اللہ نے کیا فرض کیا ہے وہ سیکھوں گا اور تو بھی اللہ نے تجھ پر کیا فرض کیا ہے باقاعدہ اس کی کتابیں ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھ کے سیکھنا علماء سے مشورے لینا اور طلاق دینے کے بعد مفتیوں کے پاس نہیں جانا سمجھ میں آیا ہاں اب تم پوچھتے بیٹھو ایسا نہیں پہلے سے مفتیوں کو پوچھنا علماء کو پوچھنا کہ بھائی ابھی ہمارا آپس میں یہ ہوا کیا کروں برستہ بتائیں یہ تمہیں کہ یہ کرو یہ اس کا علاج ہے یہ سلوشن ہے ایسے ایسے علاج موجود ہے دس سال تک کہ آپس میں نہیں نباہ نہیں ہوا اور ایک رات میں نباہ ہو گیا کیوں مولانا صاحب نے قرآن کا طریقہ بتلایا اب وہ جو ہے اپنی جگہ ہے اور پھر بتاؤں گا وقت پھر بھی زیادہ ہو گیا اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے اور نباہ کو آسان فرمائے اور نباہ اسلامی اسی وقت ہوگا جب علم اسلامی آئے گا تو اس لائن کا علم ہے اس کو سیکھیں ایک ٹارگٹ ہو اپنا دو سال تک کہ ہم لوگ یہ کتاب پڑھتے رہیں گے ایک دوسرے کے مسئلے علماء کے سامنے رکھیں گے یہ ہونا چاہیے اور پرانے لوگ بھی سیکھیں نئے لوگ بھی سیکھیں اس کو تو اللہ تعالیٰ زندگی آسان کرے گا انشاءاللہ روزانہ گھر میں تعلیم ہو کچھ نہ کچھ اللہ رسول کی بات کان سے جب جائے گی اندر آنکھوں سے پڑھی جائے گی تو دل متاثر ہوگا چوبیس گھنٹہ وہ نہ ہو بلکہ اپنے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فضائل عمال پڑھو حیات السحابہ پڑھو لیکن اس کے آگے ایک بہت بڑا جہان ہے وہ بھی پڑھو میں نے مولانا سے بھی کہا تھا کم سے کم پانچ منٹ کا مدرسہ اپنے گھر میں شروع کرو پانچ منٹ کو پچاس منٹ تک لے جانا وہ آگے کی بات ہے ہاں فضائل عمال اور منتخب احادیث یہ صرف دعوت و تبلیغ آنے والی جماعتوں کے استقبال کے سب ہوا اسے کیا ہوا ہے ذرا ایمان میں تازگی آئی کچھ تو بھی کرنے ہونا تو عالم بننے ہونا قاری بننے ہونا ٹھیک ہے اندھن تو جل گیا کچھ پکاؤ بھی نا اس پر ابھی اندھن جلا اگر اندھن جل گیا کوئلا جلا لکڑی جلی کیروسن جلا اور گھاس لیڑ جلا اگر اس کے اوپر اس جلتی ہوئی آگ پر آپ نے چائے یا اسی طرح کچڑی یا بریانی یا پلاؤ اگر نہیں پکائی تو بولو عدن ذائع ہوا کے نہیں ہوا یہ ہو رہا ہے جذبات بن رہے سرد ہو رہے پھر سال کے اندر پھر ایک مردوہ چلے میں نکل کے جذبات کو پھر گرم کر رہا ہے آگے پک کیا رہا ہے یہ سوال ہے علم سیکھنا چاہئے اس کا سلسلہ چلنا چاہئے نا اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے چلو الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سیات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن نكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جناب سياد نہیں یہ نا وکیل صاحب جناب زاکر شیخ صاحب کیا آپ نے دو گواہوں کی گواہی سے حاضرین مجلس کے رو برو پانچ ہزار روپیا نقد محر سکر آئج الوقت کے عوض اپنی دختریں نیک اختر صالحہ کو سید حسن محمد مولانا محمد اکبر حاشمی صاحب کے نکاح میں دیا جناب سید حسن ابن مولانا محمد اکبر حاشمی کیا آپ نے ایک ولی کی ولایت سے یہ وکیل نہیں ہے ولی ہے دائرہ ولی کا درجہ بڑا رہا تھا باپ ہے دائرہ ولی کی ولایت سے اور دو گواہوں کی گواہی سے حاضرین مجلس کے رو برو پانچ ہزار روپیا نقد محر سکر آئج الوقت کے عوض صالحہ زاکر شیخ کو اپنے نکاح میں قبول کیا الحمدللہ منہ قبول بلو بھائی بارک اللہ یہ دعا دیا کرو اس کو بارک اللہ لک مبارک علیک وجمع بینکما فی خیر جی آپ سے بھی کہتا ہوں ان سے بھی ہر عمل میں بسم اللہ ہر عمل میں کیا پڑھنا ہے ہاں کپڑے اتارنے کی دعا ہے بسم اللہ دروازہ بند کرنے کی دعا ہے بسم اللہ کھڑکی بند کرنے کی دعا ہے بسم اللہ کھانا کھانے کی دعا ہے بسم اللہ بیت الخلا میں جانے سے پہلے باہر پڑھنے کی دعا ہے بسم اللہ بسم اللہ شیطان کی موت ہے ایسے ہی اپنی بیوی اور شوہر سے ملنے کی دعا بسم اللہ اللہم جنبنی من الشیطان وجنب الشیطان اما رزقتنا یہ سب نا آوے تو شارٹ کٹ ہے بسم اللہ کیا ہے بسم اللہ پہلے ترواڑی قسم کے ہمارے علاقے کی زبان ترواڑی قسم کے بچے کو دیکھ کے کیا بلتی تھی عورتیں اور مر بغیر بسم اللہ کا دکھتا سمجھو شیطان دخیل ہو گیا جس کام میں بھی آپ بسم اللہ نہیں پڑھو گے شیطان شریک ہو جاتا ہے یہ ایمانی غیرق کے خلاف چیز ہے اس لئے میں کان میں بولتا ہوں دولوں کے لیکن آج قرآن دولوں کو بھی بول رہا ہوں شیطان بھلائے گا اس لئے ہر کام کرنے سے پہلے کیا کرو ہاں اور گھر میں داخل ہوتے بسم اللہ بول دیئے شیطان روتے ہوئے اپنے چیلو گلوں کے بھاگ جاتا دستر سے اٹھا دیتا اور بسم اللہ ہی اول ہو آخر ہو بھی سکھایا گیا بھول گئے تو بسم اللہ ہی اول ہو آخر ہو سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے صحابی بیٹھے ہوئے اور کھانا کھا رہے ہیں آپ کے ساتھ میں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں اچانک حضور مسکرا دیئے اس لئے کہ انہوں نے بیچ میں پڑھا بسم اللہ ہی اول ہو آخر ہو کیوں ہسے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گیا تھا میں دیکھ رہا تھا شیطان تیرے ساتھ کھا رہا ہے جیسی تو نے بسم اللہ ہی اول ہو آخر ہو پڑھا شیطان نے پوری الٹی کر دیا اتنی طاقت ہے بسم اللہ تو بسم اللہ مت بھولو اس کی دعوت چلاو ہر عمل میں اپنے گھر کے عورتوں کو بھی بولا کرو بسم اللہ خیئے نا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم اللہ لا الہ الا حی القیوم معانت الوجوہ للحی القیوم یا احد السمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو بفونا حد یا ارحم الراحمین یا از الجلال والاکرام یا ربنا یا سیدنا یا مولانا و یا غایت رغبتینا یا خالق انفسینا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونا نمی الخاسرین ہمارے گناہوں کو معاف فرما اس نکاح کو بے اندہا قبول فرما جانبین میں محبت مودت پیدا فرما اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا اے اللہ دونوں خاندانوں میں محبتیں پیدا فرما ہمیں حقوق جان جان کر ادا کرنے کی توفیق اعتا فرما لوگوں کے مسائل قاضی بن کر حل کرنے کی توفیق دے اے اللہ اپنے دکھڑے دوسروں کے سامنے رکھ کر سب کو پریشان کرنے اور خود پریشان ہونے اور برباد ہونے سے ہماری حفاظت فرما ایک گسے کے عائبوں پر پردہ ڈالنے کی توفیق اعتا فرما اے اللہ ایک گسے کو نبھانے کے جذبے اعتا فرما اچھے دولہ دولن کو تو سب نبھاتے ہیں اے اللہ جو نہ نبھ سکے ان کو نبھانے کے جذبے اور حوصلے نصیب فرما اور ان کو نبھانے کی ان کو نبھانے نبھا کر تیرے پاس سے جنت پانے کی توفیق نصیب فرما تیرے رحم کو متوجہ کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ کے بندے ہیں یہ سمجھ کے دیکھنے کی توفیق نصیب فرما تیری طاقت سے ڈرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ کی بندیاں ہیں یہ دیکھنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ تجھ سے ڈرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ تقوی کی دولت ہم سب کو نصیب فرما ہماری ان دعاوں کو قبول فرما ہر شریر کے شر سے ہر فتین کے فتنے سے ہر مکار کی مکاری سے ہر سازشی کی سازش سے اندر باہر کی مخالفتوں سے صفل علم سے جادو ٹونہ سے حاسدین کے حسد سے اے اللہ ان دولہ دولن کی ان کے دونوں خاندانوں کی ان کے ذمہ داروں کی ہم جتے بیٹھے ہم سب کی تمام مسلمانوں کے حفاظت فرما ان دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں اے اللہ غیب سے ان کے نکاح کی شکل سورت پیدا فرما جن کے ہو چکے انہیں اس نعمت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما طلاق کی نحصت سے امت کی حفاظت فرما ہماری دعایں قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمدی مالی وآصحابی اجمعین برحمتی کا موشاہ اللہ